زنک سٹینڈر سلوشن بنانے کے لیے ایک صاف اور ڈرائی 250 ایمل گلاس بیکر لیں اس بیکر میں پیور زنک میٹل کا وزن کریں ہم نے زنک سٹینڈر سلوشن 1 ایم جی پر ایمل یعنی ایک گرام پر لٹر زنک سلوشن بنانا ہے تو اس کے لیے ایک گرام پیور زنک میٹل کا وزن کریں گے زنک میٹل کو ڈیزول کرنے کے لیے ویک ہیڈروکلورک ایسرڈ ایڈ کرنا ہے یہ میں نے پہلے ڈسٹل وارٹر ایڈ کیا ہے اس کے بعد کنسنٹریٹرڈ ہیڈروکلورک ایسرڈ ایڈ کروں گا اس طرح کرنا ضروری نہیں آپ ڈاریکٹ وان ریشو وان ہیڈروکلورک ایسرڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں وان ریشو وان کا مطلب کہ کنسنٹریٹرڈ ہیڈروکلورک ایسرڈ اور ڈسٹل وارٹر دونوں کو ایکول وولیومز میں لے کے مکس کیا یعنی 50 ایمل وان ریشو وان ہیڈروکلورک ایسرڈ بھرانے کے لیے 25 ایمل ڈسٹل وارٹر اور 25 ایمل ہی کنسنٹریٹرڈ ہیڈروکلورک ایسرڈ لیا گھئی ایسرڈ ایڈ کرنے سے پہلے بیکر کو واجگاس کے ساتھ کور کر لینا ہے اب زنگ میٹل کو ڈیزول کرنے کے لیے بیکر کو ہارٹ پیٹ پہ ہیڈ کریں گے زنگ میٹل کے سارے پیسز ڈیزول ہو چکے ہیں ہم بیکر کو روم ٹمٹیچر پہ تھنڈا کریں گے اب واجگلاس کو ریموو کریں گے اس کو اچھی طرح واج کریں گے بیکر کے اندر اب اس سلوشن کو ایک لیٹر والی فلاسک میں ٹرانسفر کریں گے لیٹر والی فلاسک میں سلوشن ٹرانسفر کرتے وقت بیکر کو اچھی طرح واش کریں گے ڈسٹل وارٹر کے ساتھ تاکہ سلوشن کا کوئی ڈراؤپ بیکر کے ساتھ لگا نہ رہ جائے پیسز ڈیزول ہو چکے psزیر Agent تاکہ سلوشن handy اب لیٹر والی فلاس کا والیم ڈسٹل واٹر کے ساتھ لیٹر کے نشان تک پورا کرنا ہے والیم پورا لیٹر کرنے کے بعد اس کو سٹوپر لگانا ہے اور اچھی طرح مکس کرنا ہے موسیقی موسیقی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو سٹوک سلوشن بوتل میں ٹرانسفر کر لینا ہے موسیقی اب ہمارا زینک 1.0 mg پار ایمل سلوشن استعمال کے لیے ریڈی ہے موسیقی 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 موسیقی